اسلام علیکم ویلکم دو تیٹ کیم ٹوٹویل اوپس پائر اور یہ ویڈیو لیکچر آپ کو سی این سی لوجک کی جانب سے پیش کی جا رہے ہیں روٹی کی پروگرامز کے اندر یہ ہماری تھرڈ ویڈیو ہے تو اس میں سٹارٹ کرتے ہیں اور اس میں ایک نیا فیچر ڈسکس کرتے ہیں رفنگ سے ریلیٹڈ اور جس میں سوفیر نے جو ہے وہ اس میں پرٹیکلر کمانڈ رکھتی ہے جس کو یوز کرتے ہوئے آپ پوری جاب کی رفنگ کر سکتے ہیں تو ابھی ہم اس میں لینڈ جو ہے وہ ہنڈیڈ میلی میٹر اور سکسی میلی میٹر کا ڈائی میٹر لے رہے ہیں جو کہ یہی سٹرینڈر ہم فالو کر رہے ہیں تمام ویڈیوز کے لیے تو میں اس کو اکے کر رہتا ہوں اور گیجٹس میں جانے کے بعد یہاں پر ہمارے پاس ایک اپشن ہوتا ہے ورپنگ کا ورپنگ کا ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک ٹول موجود ہے create رفنگ ٹول پاتھ یعنی ایک پورا سیکشن ہے جس میں ہم اپنی مرضی سے چیزوں کو ڈیفائن کر کے ایک پروگرام جنریٹ کر سکتا ہے اچھے یہاں پر ہم نے انیشلی دو چیزیں ڈیفائن کرنی ہے بلینڈ سائز یعنی مثال کے طور پر ہمارے پر رو مٹیل کس فارم میں آ رہا ہے آئے کے چورس یا سکوائر فارم میں آ رہا ہے یا سلانڈگل فارم میں آ رہا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ چیک لگاتے ہیں 60 جو ہے وہ ہمارا فائنل ڈیامیٹر ہے تو ہم سپوسٹ کر رہے ہیں کہ جو ہم سائز یوز کر رہے ہیں وہ 65 سکوائر یوز کر رہے ہیں سکوائر بار یوز کر رہے ہیں وڈن ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ رو مٹیل کے شیپ ڈیفائن کرنے کے بعد ہمارے پاس مشیننگ میتھرڈ آتا ہے مشیننگ میتھرڈ کے اندر ہمارے پاس یہ تین آپشنز ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ جو لاسٹ آپشن ہے اپٹمائز راسٹرز آلاؤن سلینڈگل مشین آف کارنر فرسٹ اسکوائر بلینک اونلی تو یہ بیسیکلی ریکمینڈڈ ہے اسکوائر رو مٹیریل کے لیے مثال کے طور پہ ہم اپر اسکوائر رو مٹیریل ہے تو ہم آبیسلی بلکل ایج سے مشیننگ سٹارٹ کریں گے اور کمپلیٹ مشیننگ کرنے کے بعد ہم اس سکوائر بار کو سلینڈگل پورشن کے اندر آلاؤنس کا اپشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ ہماری کیس کے اندر جو سکسٹی ایم ایم کا ڈائیمیٹر ہے اس پہ اگر ہم رفنگ کرتے ہیں اور ہمارے پر سکوائر بلینک ہے تو ہم مشیننگ کرتے ہوئے جب سکسٹی فائیو سکوائر سے سکسٹی کے سلینڈگل ڈائیمیٹر کی طرف آئیں گے تو ہم ٹارگیٹ سرفیس سے کتنا مٹیل چھوڑنا چاہ رہے ہیں مثال کے طرف اگر میں یہاں پہ ون مینشن کر دوں گا تو جو میرا سکسٹی کا ڈائیمیٹر ہے اس کا رفنگ آپریشن ہونے کے بعد مشیننگ آپریشن ہونے کے بعد جو ڈائیمیٹر بچے گا وہ سکسٹی ون ملیمیٹر بچے گا اگر میں اس کو زیرو رکھ دوں گا تو یہ جو بھی میرا سلینڈگل پروفائل یا سلینڈگل کا جو بھی ڈائیمیٹر ہے یہ وہاں تک مشیننگ کر کے اس کو مینٹین کر دے گا اس کے علاوہ ہم مشیننگ میتھڈ کے اندر جو ہے وہ راستر آلاؤنگ سلینڈگل بھی یوز کر سکتے ہیں اور ریڈیل بھی یوز کر سکتے ہیں ریڈیل کے اندر جو ہے وہ ہمارا جوب موو ہوگا اور ٹول کانسٹرنٹلی جو ہے وہ ایک پوزیشن پر فکس رہے گا جب ایک وائر یا ایک سپارٹنگ پوائنٹ کپلیٹ جائے گا دن ہمارا ٹول شفٹ کرے گا اور اس میں لینئرلی موو کرتا ہوا جو ہے وہ ایکسز مٹیرل کو مشیننگ کیا جائے گا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہاں پر جو ہے وہ ٹول کی ڈیٹیل ہے جو کہ ہم پریویس پروگرام سے اندر ڈسکس کرتے بھی آ رہے ہیں تو اس میں ایس یوزیل جو ہے وہ ایمپیریل اور میٹر ٹوز ڈون ہے لیکن رفنگ میں نارملی ہم اینڈمل کٹرز یا بالنوس کٹری ہی یوز کرتے ہیں چاہے وہ یہاں پر اس آپریشن کے اندر ہمارے پاس ٹول لائبریری کے اندر ویڈ ٹول جو ہے وہ نہیں ہے کیونکہ وہ رفنگ کے لئے ریکمینڈڈ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر مثال کے طور پر ہم میں یہ اینڈبل سیلیکٹ کر لیتا ہوں چھے کا اینڈبل اور اس میں سٹرائپ ڈیٹھ ہم ون میلی میٹر رکھ رہے ہیں اور سٹرائپ اوور میز جو شفٹنگ ہے وہ ہمیشہ سکس کا ہاف ہوگا یعنی جو بھی کٹر آپ یوز کر رہے ہیں اس کا ہاف یا اس سے تھوڑا کم ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم 2.5 میلی میٹر بھی یوز کر سکتا ہے ٹھیک ہو گیا سپینڈل سپیڈ اور فریڈ جو ہے یعنی کٹنگ فریڈ یہ آپ نے دیکھنا ہوگا ہے کہ یہاں سا اب اس کی یونٹ کو چینج کر سکتا ہے ابھی انچ پر منٹ ہے یعنی فورٹی مینز کہ جو آپ کی مشین کی سلائیڈز موڑ ہوگی وہ اتنی سپیڈ سے موڑ ہوگی کہ ایک منٹ میں چالیس انچز کور کر لیا اس فریڈ ریٹ سے موڑ ہو رہی ہوں گی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ سپینڈل سپیڈ جو ہے وہ یہاں پہ 16.000 ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ دو چیزیں بڑی ایمپورٹنٹ ہیں ایک تو یہ کہ جو آپ ٹوئیوز کر رہے ہیں اس کے لئے ریکمینڈڈ سپیڈ سپینڈل سپیڈ کتنی ہونی چاہیے ٹھیک ہے آدھر وائز جو ہے وہ آپ ماشین کی رینج بھی کنسیڈر کر سکتا ہے کہ جو ماشین آپ نے پرچیس کیا ہے اس کی میکزیمم سپینڈل سپیڈ کتنی ہے تو اس رینج سے ایکسیڈ نہیں کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے پروگرامن کرتے ہو اس کو ہم اپلائی کر دیتا ہے اور یہاں پر ہم نے اس ریفنگ ٹول پات نے جو ہے وہ ہم نے تمام چیزیں ڈیفائن کر دی ہیں اچھا یہ جو آپ کو وائپنگ کے اندر ملتا ہے اس کے اندر ہم نے یہاں پر کوئی بھی چیز کیریئٹ نہیں کرنی ہے یہ آٹومیٹکلی کیا کرے گا ان پیرامیٹرز کو ریٹ کرتے ہوئے ایک پروگرام جنریٹ کر دی گا تو میں اوکے پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر اس کا کوئی بھی امپیکٹ آپ کو نظر نہیں آرہا ٹول پات میں جائیں گے تو ہمیں یہاں پر ایک راؤنڈن ٹول پات نظر آرہا ٹھیک ہے تو اس کو میٹیبل کلک کر کے اوپن کر لیتا ہوں یہاں پر آپ چاہیں تو اس کی ٹوٹل ڈیپ ڈیفائن کر سکتے ہیں لیکن فیل ہال یہاں پر ڈیفائن کرنے کی ضرور نہیں ہے اور ٹول یہاں پر ہم آلیڈی ڈیفائن کر چکے ہیں تو ہم اس کو جسٹ اپلائے پر کلک کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہ پروگرام اس کا کمپلیٹ بن گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ بلو لائنز جو ہیں ایس یوچیل میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ ٹول کا سینٹر پوائنٹ ہے ٹھیک ہے یہ تمام پوزیشنز شو کریں کہ ٹول ان لوکیشنز پر موو ہو رہا ہے اور ایڈ ڈی اینڈ جو ہے وہ یہ سلینڈرگل شیپ رہ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ سیمپل رفنگ کی سٹرائٹیجی ہے اسی طریقے سے ہم ایک اور پروگرام یہاں پر کرتے ہیں گیجٹ میں جاتے ہیں ریپنگ میں جاتے ہیں اور یہاں پر جو کہ رفنگ کے لئے یوز کر رہے ہیں اب اس کیس کے اندر ہم سپوز کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سلینڈرگل شافٹ ہے ٹھیک ہے جو کہ سکسٹی ٹو میلی میٹرز کیا اور ہم نے فائنلی جو شیپ دینا ہے اس کو جس پہ ہم ڈیزائن برائیں گے فردر وہ سکسٹی کا ڈائی میٹر ہے جو کہ ہم جوب سائٹ اپ کے اندر آلڈیڈی اس کو ڈیفائن کر چکا ہے تو یہاں پر ہم نے دو ایم ایم ایکسٹرا کنسیڈر کر رہے ہیں بعض اوقات آپ راو مٹیل خرید کے لئے کر آتے ہیں تو اس کی سرفیسز آنی ایون ہوتی ہیں تو آپ اس پر جس طریقے سے لیت مشین کی اوپر آپ ایک ٹیش کٹ ہتار کے اسے پرفیکٹ سلینڈرگل بنا دیتا ہے وہ اسی طرح کا کام یہاں پر ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں جو مشیننگ میترڈ ہے وہ ریڈیل لے لیتا ہوں اور یہ ایکسس جو دو ایم ایم کا مٹیریل ہے یہ ہم کٹ آف کریں گے ریڈیل والے میتھوڈ سے ٹول میں جناب ہم یہاں پہ جا کے آئینڈ میل کا ٹرر ہی یوز کر لیتا ہے یہ ان چیز میں میں سلیکٹ کر لیتا ہوں اینڈ دین کلک اوکی ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم ہمارے پاس یہ پروگرام جنریٹ ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو پات جو ہیں وہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو ٹول کلک کرتے ہیں اپلائے کرتے ہیں ریسٹ پریو کرتے ہیں اس میں آپ کو مٹیریل کٹ آف ہوتا ہوا وزیبل لکٹ آنے والے ورزن اس کے اندر یہ اس چیز کو یعنی اس کی سیمیلیشن کو جو ہے وہ ایکٹیف کر دیں اور ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو کس سے سیلینڈرکل شیپ کے اندر نظر آ رہے ہیں کہ دو میلی میٹر جو ہے وہ ہم ایک ایک میلی میٹر کٹ آف کر کے جو ہے وہ فائنل اس شیپ کی طرف آ رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر ہم گیجٹ میں جاتے ہیں ریپنگ میں جاتے ہیں اور کریٹنگ راؤنڈنگ ٹول پارک میں آ جاتے ہیں اور اسی سیچویشن کے اندر یہاں پر میں اس کو سکسٹی فائف کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور مسائل کے طور پر آپ ون میلی میٹر فینشن کے لیے بھی چھوڑ سکتے ہیں جس کو آپ ایک نیا پروگرام بنا کر ریڈیل میتھڈ سے جو ہے وہ فینش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہم راستر والے پر چیک لگا دیتے ہیں ٹول جو ہے وہ ون پورت انچیز کا ہی ٹول لینے دیتے ہیں اور اکے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک اور ٹول بات یہاں پر کریٹ ہو گیا ہے اور اس کی مومنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بنی ہوئے ٹھیک ہے پاس ٹیپ نے یہاں پر انچیز میں ہی ویلیو دیو ہے ہم اس کو ملی میٹر میں کر دیتے ہیں اور دوان میلی میٹر کر دیتے ہیں اپلائی پہ کریں گے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یعنی مومنٹ ہماری جو ہے لینیر ہو رہی ہوگی ہے اور ٹول ہمارا جو ہے وہ روٹیٹ ہو رہا ہوا پہلا کر جو ہے وہ ون میلی میٹر دوسرا ٹو اور ٹری اس طریقے سے یہ فائنل ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ رفنگ کے کچھ آپشنز ہیں جو کہ کسی جاپ کو چاہے ہو سکوائر شیپ میں یا آلیڈی سکوائر شیپ میں لیکن آنی بینہ یا سکوائر شیپ میں تو ہم نے اس کو ماشیننگ کر کے سکوائر شیپ میں کن بڑھا تو ریپنگ ٹول سے آپ ایزی لی جو ہے وہ پروگرام مناب سکتا ہے ویڈاؤٹ کسی سکیج کے ٹھیک ہے تینکیو سو مچ کنیکٹ ہوئی ہے ہمارے ساتھ نیکس ٹوڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اسلام علیکم موسیقی